باپ سولہ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے کہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر اُلڑ دو پس پہلے نے جا کر اپنا پیالا زمین پر اُلڑ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بد کی پرشتش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا اور دوسرے نے اپنا پیالا سمندر میں اُلٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے اور تیسرے نے اپنا پیالا دریاؤں اور پانی کے چشموں پر اُلٹا اور وہ خون بن گئے اور میں نے پانی کے فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا تو عادل ہے کہ تُو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تُو نے انہیں خون پلایا وہ اسی لائق ہیں پھر میں نے قربانگاہ میں سے یہ آواز سنے کہ اے خدا بند خدا قادر مطلق بے شک تیرے فیصلے دروست اور راست ہیں اور چوتھے نے اپنا پیالا سورج پر اُلٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو انہوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمدید کرتے اور پانچ میں نے اپنا پیالا اس حیوان کے تخت پر اُلٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرہ چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی اور چھٹے نے اپنا پیالا بڑے دریہ یعنی فرات پر اُلٹا اور اس کا پانی سوک گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے پھر میں نے اس ازدہا کے موں سے اور اس حیوان کے موں سے اور اس جھوٹے نبی کے موں سے تین ناپاگ روحیں میٹکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں یہ شاتین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی بہنگی نہ دیکھیں اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے اور ساتھوے نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئے کی ہو چکا پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بھوچا لائیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھوچال کبھی نہ آیا تھا اور اس بڑے شہر کے تین ٹکلے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غزب کی میں کا جام پلائے اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتا نہ لگا اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے اور چونکہ یہ آفت نہای سخت تھی اس لئے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا